امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا آپشن سی اور ڈی کی جانب اشارہ کل آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا حافظ نیم الرحمن کہتے ہیں حکومت سے محایدے کو کل ہمارے پینتالیس دن پورے ہو رہے ہیں محایدے پل عمل نہیں ہوا تو عوام احتجاز کے لیے تیار رہے گی جب تک آپ کے الیکٹرکہ اور فرانزک آرڈٹ نہ ہو کسی بھی ڈسکورس کو پرائیوٹ نہیں کیا جائے گا کہ الیکٹرک عوام اور سوئی گیس کے نا دہندہ ہیں نشکاری سے پہلے بتاؤ کہ ادارہ طبع کیسے ہوا آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا آپشن سی اور ڈی کی جانب اشارہ کل آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کیا جائے گا حافظ نیم الرحمن کہتے ہیں حکومت سے محایدے کو کل ہمارے پینتالیس دن پورے ہو رہے ہیں محایدے پر عمل نہیں ہوا تو عوام احتجاز کے لیے تیار ہے جب تک کہ الیکٹرک آفرانزک آرڈٹ نہ ہو کسی بریسکورس کو پرائیوٹ نہیں کیا جائے کہ الیکٹرک عوام اور سوئی گیس کے نا دہندہ ہیں نشکاری سے پہلے بتاؤ ادارہ طبع کیسے ہوا ادارہ نور حق میں پریس کونفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نیم الرحمن نے حکومتی مجوزہ آئینی ترمیم کو مصرد کر دیا پارلیمنٹ کی بھالا دستی کی بات وہ کرتے ہیں جو فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں ہمارا آخری اپشن یہ ہوگا کہ عوام کو بجلی کا بل ادا نہ کرنے کا کہنے نہیں آئینی ترمیم ہم نے کلیتاً مسترد کیے اور ہم اس پر کسی نگوسیشن کے بھی قائل نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم میں اگر دو چار پوائنٹ انہوں نے ایسے رکھے ہیں جو ایک ریگولر معاملات ہیں تو اس کی آڑ میں انہوں نے ایکسٹینشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ موجودہ عدالتی ریجیم کی اور عمر کی حد بڑھا رہے ہیں اور پھر ایک ایکسٹینشن ہوگی تو اگلے سال دوسری ایکسٹینشن کی طرف بھی جائیں گے حافظ نیم رحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے احتجاج کا دائرہ کا وسیح ہو رہا ہے ایف بی آر خود کرپ ادارہ ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ کیلیکٹرک کا فرنزک اوڈٹ کرتے ہوئے جاگرداروں پر ٹیکس آئیت کیا جائے لوگ انشاءاللہ اب تیار ہو رہے ہیں احتجاج کا دائرہ وسیح بھی ہوگا کسی طرح ایف بی آر کا عمل دخل غیر ضروری طور پر ٹیکس کی وصولی کے لیے جبکہ فکس ٹریٹ کا نظام سنتوں کے لیے اور ایکسپورٹرز کے لیے قائم تھا اس کو بڑھا دینا تک اور جبکہ ایف بی آر خود ایک کرپشن کا ادارہ ہے اور ایسے سارے اقدامات جس میں اپنے خرچے کم نہیں کر رہے تھے بلکہ سارا کا سارا بوجھ عوام پر سنتکاروں پر کاروباری طبقے پر ڈال رہے تھے تو اس پر جماعت اسلامی نے آواز بلند کی حکومت نے ہمارے ساتھ باقاعدہ ایک تحریری ایگریمنٹ کیا آج اس ایگریمنٹ کے پیتالیس دن مکمل ہو گئے ہیں اور کل انشاءاللہ منصورہ لاہور میں جماعت اسلامی کا جو ہیڈکوارٹر ہے اس میں میں آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کروں گا فلسطینی معاملے پر امیر پاکستان نے کہا کہ اسرائیل اب تک پینتالیس ہزار سے زائد بے گناہ فلسطینیوں کو جلا کر راک کر چکا ہے چھے اکتوبر کو فلسطینیوں سے یگیتی کے لیے کراچی میں تاریخی ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں میٹرو وان نیوز ہرپل کی خبر